میرا خیال ہے سب کے شوہری اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہسپنٹس کو تھوڑا ٹائم دیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور اسیس کو سمجھیں کہ آپ کا ریلیشن کتنا قریبی ہے ان سب کے ساتھ ان پیارے پیارے ٹوینز بچوں کے ماما پپا بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں اور جو اپنے بچوں کو لاتے ہیں گماتے ہیں سیر کراتے ہیں آپ کو بتا ہے سعید علی باوہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے اچھے لوگ ہیں برے لوگ نہیں ہیں تو میرے ساتھ بہت اچھی پرسنیلٹیز موجود ہیں میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سید کرار حسین میں مکینیکل انجینئر ہوں اور فوجی فٹلائزر میں جاب کرتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو لائے گمار ہیں یہ اس فرسٹریشن کے دور میں یہ جو آپ ٹائم نکالتے ہیں تو تھوڑا سا ویورز کو میسے ہی تے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لانے کا کیا فائدہ ہو جائے یہ آج کل کے دور میں زیادہ تر بچے اگر دیکھیں تو وہ موبائلز میں بزی رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی میٹل روز جو انسی ہے نا وہ رک جاتی ہے میرے اس خیال سے تو ان کو باہر لانا چاہیے گھومانا پھرانا چاہیے تاکہ لوگوں سے ملیں ان کا کانپیٹنس بیلڈ اپ ہو لوگوں سے بات چیت کریں تو ان کی سوشل گرومنگ بہتر ہوتی ہے آج کل کے دور میں ہم لوگ بزی ہوتے ہیں سارا ٹائم 8-5 جاب کرتے ہیں پھر گھر میں آتے ہیں تو بہت کم ٹائم دیتے ہیں تو ویکنڈز میں سپیشلی بچوں کو لانا چاہیے گھومانا پھرانا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ آپ کا بھی انٹریکشن اچھا ہو بچوں کا ایکسپوئیر بڑے اور منٹل اور فیزیکل دونوں بچے دونوں طرح سے بچے اچھا گروم کر سکیں شاہ جی ہمارے بھائی جی بڑی پیاری بات انہوں نے کہی اور تھوڑا سا آپ سب کو ہی بتایا سعید علی باوہ کو لیڈیز زیادہ دیکھتی ہیں اور اس کی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ میں خواتین کے خوب کے لیے زیادہ باتیں کرتا ہوں تو میری پیاری سی بین بابی بھی موجود ہیں تو ان سے آپ کے لیے ہم کچھ ہٹ کے نمکین سوالات کریں گے اسلام علیکم پہلے تو آپ بین یہ بتائیے جو پیاری سی کیوٹ سی سمائل ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے شاہ جی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کی بہت کیر کرتے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے یہ بلکل سچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے سب کے شوہری اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہسپنڈز کو تھوڑا ٹائم دیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کا ریلیشن کتنا قریبی ہے ان سب کے ساتھ تو آپ بجائے اپنے موبائل میں لگی رہتی ہیں ڈراموں میں مارننگ شوز میں ان سب کو چھوڑ کے اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گی تو آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کے ہسپنڈ آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں بہت اچھی بات بیورز ہماری اس بین نے ہماری بابی نے یہ آپ کو بتائی ہے اور تھوڑا سا آپ کو بتائی ہے کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے آپس میں کے نہیں لڑائی ہماری کھانے پینے پہ ہوتی ہے کہ ٹائم پہ میں کھانا نہیں کھاتی بچوں کا دھیان رکھتی ہوں شہر کا دھیان رکھتی ہوں اپنا نہیں رکھتی تو آبیسلی ہزبنڈ کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی تیار رہے تھوڑا سج بن کے رہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ اپنا بھی بہت خیال رکھیں بہت پیاری بات آپ نے کہی جی کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو میرے اس پیارے بائی شاہ جی کا اور ان کیوٹ سے بچوں کا خیال کیسے رکھیں گی تو خواتین کے لیے بڑی اچھی بات میری بیان نے بتائی اپنا بھی خیال رکھیں اپنی فٹنس کا خیال رکھیں کھانے پینے کا خیال رکھیں سونے جاگنے کا خیال رکھیں اور میاں بیوی گاڑی کے دھو پہ یہ ہوتے ہیں شاہ جی باہر محنت کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں پیسہ کما کے لاتے ہیں اور ہماری بہن بابی اس گھر کو مینج کرتی ہے اللہ نے ان کو گھر کا سرپراہ بنایا ہے ان کو باہر کا سرپراہ بنایا ہے تو یہ محبت آپس میں مل بانٹ کر ہی ہوتی ہے اچھا تھوڑا سا ہمیں بابی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ باہر آتے ہیں گومنے پھرنے تو آج کل پاکستان کا محول ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے تو آپ میری فی میل ویور مجھے زیادہ فی میل ویورز بہت زیادہ دیکھتی ہیں تو ان کے لئے آپ کیا میسج دے گی کس طرح مینج کرنا چاہیے گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے اچھا میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہر وقت گھر کو اپنے سر پہ سوار نہ رکھیں کہ ہمیں صرف گھر کے کام کرنے گھر کے ذمہ داری ہے یہ سارے کام آپ اس ٹائم کریں جس ٹائم آپ کے ہزبن گھر پر نہیں ہے وہ آفس میں گئیں ہاں جب وہ واپس آئیں تو صرف اپنے ہزبن کو ٹائم دیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور وہ ٹائم نکالیں جس میں آپ گھومنے پھرنے کے لئے بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی مینٹل گھر کے لئے اور آپ کے اپنی مائنڈ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک ریفریشن مل جاتا ہے اچھا تھوڑا سا جلتے چلتے دنیا میں بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو یہ جو بائر کنٹریز ہیں وہاں آپ نے دو بندوں کو میسیج دینا ہے ایک پاکستانیوں کو کہ آئیں اپنے پاکستان میں کیونکہ جب وہ لوگ آئیں گے کچھ پیسہ لائیں گے یہاں خرچیں گے تو ہمارا ملک روض کرے گا اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو فارنرز دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پیس فل پاکستان ہے اس کے لئے کوئی میسیج ہاں جی بلکل ایسی بات ہے پہلے میں تو فارنرز کو میسیج دوں گی کہ پیس فل پاکستان اس طرح سے ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے سم ٹائم ہم اسلام بات میں ہیں اس کی ایکزامپل ہے اور ہم سنتے ہیں کہ کراچی میں یہ ایک ہو گیا اور وہ ہو گیا ٹارگٹ کلنگ ہے وہ اتنی ہوتی نہیں جتنے ہمیں نیوز میں دکھاتے ہیں نو ڈاؤٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں صرف وہ چیزیں دکھاتے ہیں یہ نہیں دکھاتے کہ باقی کے ایریاز کتنے کلین ہیں اور ان چیزوں سے پاک ہیں اسی طرح جب ہماری بھی فیملی میں کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے تو وہ یہی سوچ رہو ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رپورٹس ہو ترسے ساتھ ہی ہمارا سامان چھن جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پاکستان میں سارے چوری موجود ہیں وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ الڈ رہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بہت برا ملک ہے پاکستان بہت ہی پیسفل ملک ہے اور پاکستان میں کلرز بہت زیادہ ہیں بہت خوب جی ویورز آپ نے دیکھا پاکستان جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتایا اس وقت ہم لوگ چھا جی بابی میں یہ بچے ہم کھڑے ہیں اسلام آباد کے اندر یہ کیپیٹل سٹی آف پاکستان ہے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی بات ہوگی یہ دنیا کے تاپ دین بابی بیوٹی فل کیپیٹل سٹی آف دا ورلڈ میں تیسرے نمبر پر ہیں تو اتنے خوبصورت شہر میں بڑا پیسفل محول لوگ انجائے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آیا کریں اور آپ کوئی اور میسیج ایک میسیج اور دینا چاہتی ہوں اپنے پاکستانیوں کے لیے جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں پاکستان سے اور بہت عرصے بعد یا شاید کبھی واپس نہیں آتے پلیز واپس آئیں آپ لوگ کی بہنیں آپ لوگ کی مائیں آپ لوگ کی بیٹیاں آپ کا ویٹ کریں آپ کے بھائی اور باپ بھی آپ کا ویٹ کریں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹائم گزر جائے اور ان میں سے کوئی ایک رشتہ نہ رہے تو اس وقت آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور بیوز بہن ہماری تھوڑا سا ایموشنل ہوئی میں نے مائک اپنی طرف کار لیا یہ بڑی محبت والی میسیج آپ کو دیا جا رہا ہے اپنے بہن بھائی مام آپ صرف پیسہ کچھ نہیں ہے یہ شاجی بچوں کو لے کے آئے ہیں کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہوتا تھوڑا سا گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے اور تھوڑا بہت بچوں کا کھانا ہوتا ہے لیکن کتنی ایلتھی ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے آپ بھی کبھی کبھی ابرارو لاکھا گانا ہے ٹکٹ گھٹاؤں لینڈ بڑھاؤں کنے کنے آنا ہے پاکستان تو آپ بھی پاکستان آیا کریں ایسے بین بھائیوں کو فیملیز کو ملا کریں اور پھر بے شک اپنے کام پہ چلے جائیں لیکن اپنی جنم بھومی برث پلیس جائے پیدائش پاکستان کو کبھی نہ بھولیں اچھا شاہ جی آپ میرے آپ پول ویورز کے لئے کوئی میسی دینا چاہے بس جی یہی ہے کہ آپ پاکستان آئیں بہت اچھا ملک ہے گرینری ہے بہت اچھے پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ ان سے ملیں اور جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ کوشش کریں واپس پاکستان آئیں تاکہ آپ لوگ آئیں گے تو ہماری کانومی گرو کرے گی آپ کے اپنی فیملیز یہاں پہ ہیں وہ انتظار کرتی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں اور پاکستان آپ کا انتظار کرتا ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہاں بہت اچھا محول ہے پیسفل محول ہے بہت اچھے لوگ انجوائے کرتے ہیں تو یہی جس دنگ پر مائی سائی آپ کے کہنا کا مطلب ہے یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہے جیسا کہ ہم اپن محول میں کھڑے ہیں اور میرے ویورز کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے بچے کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے یہ جو نیگٹیو ایکٹیوٹی ہے بابی نے بڑی قیمتی بات آپ کو بتائی ہے ویورز کہ ایک دو برے لوگ چور لوگ فراڈی لوگ بے ایمان لوگ پوری دنیا کے ہر قوم ہر مذہب ہر ملک میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم تمام پاکستانی جو ہیں میکسیمم پیسفل لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان آپ کو ہمیشہ ویلکم کرے گا آپ پاکستان آئے ہم آپ کی رسپیکٹ کریں گے آپ سے محبت کا ثبوت دیں گے چلتے چلتے پھر ایک دفعہ کہوں گا آپ پول ٹی وی کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور نوٹفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولئے اور شاجی بھی میرے دو ویورز دو سبسکرائبر میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب دیکھیں ہم دیکھیں یہ بچے پاکستان کا فیوچر ہے ان کی باتیں آپ نے سنی اگر بچوں کا جذبہ ایسا ہو کہ ایک ملک کی افاظت کرنا چاہتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ چوڑوں کو پکڑنا چاہتی ہے پولیس جائن کرنا چاہتی ہے تو میرے پولیس کے ویورز جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اپنے ایمیج کو اتنا اچھا کریں کہ پاکستان کی ہر بیٹی پولیس میں آنا چاہے آپ اپنے آپ کو صدارے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں رشوت اور چور بازاری اس سے گریز کریں ان بچوں کو آپ پر بڑا مان ہے ان بچوں کو پاکستان آرمی پر بڑا مان ہے پاکستان آرمی کو تو ہم سب سلوٹ کرتے ہیں پولیس سے جو اختلافات ہیں میری ایسی بیٹیاں فخر کے ساتھ پولیس میں آئیں ریسپیکٹ کے ساتھ پولیس میں آئیں بہت بہت شکریہ